ابھی کینیڈا اور بھارت کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے ڈپلومیٹک وے میں چل رہا ہے پاکستان کا میڈیا اس میں اس طریقے سے قبر چلا رہا ہے کہ بھارت جونس ہے وہ نکام ہو گیا بھارت جونس ہے انٹرنیشن لیول پر خس گیا بھارت جونس ہے وہ بڑی سادش نکبے نکاب ہو گئی ٹائم پر انڈیا نا بہت جائنٹ ہے وہ مارکٹ وائز نا اس کی آئیسولیشن کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باتیں ان پر اٹھ رہی ہیں وہ تو دونوں سائٹ پر ہو گا کیونکہ اگر ان کی انٹر فیرنس ہے کینیڈا نا بیتنا بڑا کلیم ایسے تو نہیں نہ کر دیا کہ انڈیا کی اور رو کی انٹر فیرنس اور ہمارے ملک میں ہمارے شہری کو مار دیا انہوں نے تو کوئی نیوز تو ہے نا تو اگر انڈیا کے اوپر باتیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ انڈیا میں تو زیادہ ازادی ہے جیسے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ یوٹیوب پر چلا دیں گے چینل پہ بہت مشکل ہے کہ چلے کیونکہ ریالیٹی وہاں وہ ہی بتائی جاتی ہے جو جس کے پیٹ کیا ہونوں نے اتنا ہی بولتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں یا بیرونے ملک میں وہ اپن لی ٹاک کرتے ہیں ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ آن بورڈ آ کر انٹریسٹ لیول پہ ہی بہتر ہوں گے فری میں ہمارے ساتھ کوئی دوستی کرنے نہیں لگا دیکھیں یہ وار آف انٹریسٹ ہے انڈیا کبھی ہمارے ساتھ اگر صحیح ہوگا بھی نہ تو اپنے انٹریسٹ کو پہلے سامنے رکھے گا اب بھی پاکستان اس کنڈیشن میں کہ ہم انڈیا کو کوئی انٹریسٹ نہیں دے سکتے تو ابھی وہ ویسے ہمارا حریف ملکہ تو ابھی اس نے اور زور کر لیا ہے میرا انڈیا کے ساتھ بھی کام ہے میرا آن لائن کام ہے سارا تو انڈیاں بھی ہیں بریٹش بھی ہیں اس میں تو وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں کافی زیادہ آگے لیکن اب دیتے ہیں ہمیں ان کی مثال دیتے ہیں ان کو مکمل پروپر ان کے گھر والے ان کی جو حکومت ہے ان کا جو پروڑیکٹ ہے کوئی بچا ان کا چھوٹا بچا کام نہیں کرتا اچھا ان کا جو چھوٹا بچا بچا بلکل نہیں ہوتی ہے اس کو سٹیڈی کرواتے ہیں ان کو اپنے خزانے میں سن کو آگے بڑھنے کی کشمیر کی سائٹ پہ جو تین مرڈر ہوئے ہیں یا ایک میں کہا تھا آرمی چیپ تھا ان کا یا کچھ ایسی نہیں ان کے ہاں آرمی کے جوان کے دو آفی سر کے اور ایک مسلم سکھ اور ایک تھا تو اس طرح کر کے وہ بھی ہم پہ سٹرائک کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گا بلکل ہے یہ بھی نیوز چینلز پہ نہیں آپ کے یوٹیوب چینلز پہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ اس پہ تو ہموں بند کر ہی نہیں سکتے یہ دیکھیں کہ سیکسٹی اور سیونٹیز کی جو ایرہ تھا نا اس میں پوری دنیا کہتی تھی کہ پاکستان ایشیا ٹائگر بنے جا رہا ہے کیا تھا ہماری اکانومی ہماری ہر چیز بوم پہ جا رہی تھی اگر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے تو یہ پاکستان نو ڈاؤڈ پاکستان اس ٹائم بہت آگے ہوتا شاید دنیا کے ٹاپ ملکوں میں سے ہوتا تو کس ٹائم میں ہم آئے ڈیفالٹ کی طرف آئے ہم ہمارے اوپر اس لی کیسے یہ مشکلات آئیں اور نہیں نہیں ایک تو وہ ہے کہ وہ شروع سے انہیں ایڈگیشن پر فوکس کیا وہ ٹھیک ہے دوسرا بادی بھی زیادہ ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ شروع سے ان کا آپ دیکھیں نا جب یہ انڈیا وغیرہ جب بلادہ وغیرہ ہوا تھا تو تب سے وہ سٹڈی بیس پہ انگلیش وغیرہ فوکس کیا جو کہ ہمارے میں یہ ہی تھا کہ انگلیشنی انگریزوں کی ہے بس لی بات ہے پکی بات ہے جب آپ دو جائنٹس کی جنگ میں آپ پنگا لیں گے جا کے ایسے دو ملکوں میں تو بات ہے کسی ایک طرف آپ جھکاؤ کریں گے اگر اور دوسری طرف سے کوئی آپ کو پھر کوئی سے کونسکونسس تو ہوں گے پھر ٹھیک ہو گیا لیکن ایسے مجھے اگر پرسنلی بتاؤنا تو اگر انڈیا نے کوئی زیادہ جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے پاکستان میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی کینیڈا اور انڈیا کے کنفلکٹ ڈپلومیٹک وے میں کنفلکٹ چل رہے ہیں جس میں پاکستان کی میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انڈیا کو انٹرنیشنل لیول پہ آئیسولیٹ کر دیا ہے بڑے بڑے ممالک انڈیا کے اگینس کٹھے ہو چکے ہیں جبکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر وہاں سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہاں سے بھی ریاکشن دیا جا رہا ہے بڑا پر جنس ہے انڈیا کا ساتھ اسٹریلیا دے رہا ہے یو ایس دے رہا ہے یوکے دے رہا ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں کہ جو پاکستان کی میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں اگری کرتے ہیں ڈیس اگری کرتے ہیں اور اور آورال یہ ساری سیچویشن پہ دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ یہ فال کرتا ہے کرنٹ افیرز میں ہم لوگ اچھی طریقے سے ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نیوز کو تو پاکستان کا میڈیا اگر انٹر فیر کر رہا ہے انڈیا سے ریلیٹڈ کے انڈیا ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے تو میرے حساب سے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جس خطے میں پاکستان اور انڈیا ہم لوگ نیبرز ہیں جیسے وہ ہماری ہر خبر میں اپنی ناکڑاتے ہیں ٹانگڑاتے ہیں تو بات ہے کہ پاکستان بھی ایچ لیتا ہر چیز کی ہوتے ہیں کسی نیوز سے ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو اگر پاکستان انڈیا کو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوئی آئیسولیشن کے بارے میں زیادہ بات کریں پاکستان میڈیا ویسے بھی اتنا ایجیریٹ نہیں کرتا جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے میرے حال تو وہی ابھی میں نے جتے نیوز دیکھیں لگتا ہے کہ آئیسولیٹ انٹرنیشن لیول پہ انڈیا ہو رہا ہے یا انڈیا نا بہت جائنٹ ہے وہ مارکٹ وائز نا اس کی آئیسولیشن کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باتیں ان پر اٹھ رہی ہیں وہ تو دونوں سائٹ پہ ہوگا کیونکہ اگر ان کی انٹر فیرنس ہے کینیڈا بھی اتنا بڑا کلیم ایسے تو نہیں نا کر دیا کہ انڈیا کی اور را کی انٹر فیرنس اور ہمارے ملک میں ہمارے شہری کو مار دیا انہوں نے تو کوئی نیوز تو ہے نا تو اگر انڈیا کے بھی تو دیں خالی ہم یہاں سے اٹھ کے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں یا کوئی بھی اور وہ بھی وہ بھی انٹرنیشن لیول پہ اور وہ بھی کینیڈا جیسا کنٹری اور ان کے پرائیم نیسٹر یہ سٹیٹمنٹ دیں بغیر مزا تو پھر تھا ثبوت کے ساتھ بات کرتے پھر پاکستان کا میڈیا چلاتا یا کوئی بھی میڈیا چلاتا تو اس میں بات اور تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ کینیڈا نے ایک چیز کلیم کر دیا نا کہ جی انڈیا نے ڈیریکلی انٹرفیر کر کے ہمارے بندوں کو مارا رہا ہے ہمارے شہری کو مارا رہا ہے تو انڈیا پھر وائزلی اس کو لے کے چلتا نا صبر تو کرتا انہوں نے اگر ایک ملک کا شہری آپ نے مار دیا بقول ان کے اور انہوں نے اس کے ایکشن میں اگر آپ کا سفیر نکال دیا وہاں سے تو آپ اس کو بریو لے کے چلو نا آپ نے اگلے دن آپ نے اعلان کر دیا جہا ہم نے بھی بڑی ڈیموکریسی ہو اور آپ یہ بچوں والی حرکتیں کر سکتے ہو تو اس پہ تو اس پہ باتیں اٹھیں گی اٹھیں گی پاکستان میڈیا بھی اٹھا رہا ہے باقی دنیا بھی اٹھائے گی اگر یو ایس کی بات کریں ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس کی طرف سے پراپر امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی ہمیں کنسرن ہے ہم بس جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ورک ہو تفشیش ہو اور وہ ہی بات تو انڈیا کر رہا ہے یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے اگینس بات نہیں کی دیکھیں سیمپل سی بات ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے جائنٹ انویسمنٹس ہیں انڈیا میں تو وہ انہوں اور اُدھر سے کینیڈا کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے تو وہ ایک سائٹ پہ نہیں فوری ہو سکتے تو اس لیے وہ میرے ساتھ سے تو وہ لیول لے کے چل رہے ہیں ایک بات ان کی مرضی کی کر دیتے ہیں ایک اگر یہی سیچویشن میں پاکستان کے اوپر لے کہتے ہیں یہی سیچویشن کینیڈا اور پاکستان کی بنتی تو کیا پاکستان کے گینس پورا انٹرنیشن لیول پر لوگ اکٹھے ہو جاتے دیکھیں پاکستان کی جو اس ٹائم جو کنڈیشن ہے نا اس میں تو کوئی ملک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا یہ ہم نے اگین پاکستان نے اکیلے اس چیز کو فیز کرنا تھا شکر ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم لوگوں نے اور ہی پھر ڈاؤن ہو جانا تھا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد بولا کہ بھائی ان کے ساتھ عالمی پاورز کھڑی ہیں انڈیا کے ساتھ کھڑی ہیں یو ایس جو ان کے ساتھ نہیں دے رہا لیکن پاکستان کے گینس اگر کچھ کے حوالے سے سب نے کٹھے ہو جانا تھا کیا ہم نے اپنا ریپوٹیشن اس طریقے سے رکھا ہے ہم نے اپنا ایمیج اس طریقے سے یا ریلیشن اس طریقے دیکھیں ریپوٹیشن اگر انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا مسائب کوئی ہو گیا تو فلانا ملک بھی اس کے ساتھ کھڑا آگیا فلانا بھی انڈیا اب ہم سے بہت آگے جا چکا ہے ہمیں پتر ہٹا آتے نئی وکتے اور گانے اور ملے رنگوں سے ہٹی کے اب سوچنا چاہیے پاکستان بہت بیچے ہے تو اگر خدا نا خاصے ایسی کنڈیشن میں جب آپ ڈاؤن ہوتے ہو نا تو 90% حالات بھی آپ کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور ایون آپ تو اسلامی ہمارے سے جس طریقے سے کنارہ کر رہے ہیں بھائی انٹرنیشنل آفیرز کے اوپر کافی نظر رکھتے ہیں اپنی اپنی ہوتی ہے کوئی اگری کرے ڈس اگری کرے سر مجھے یہ بتائیں یہی چیز جیسے آپ نالیج رکھتے ہیں اٹلیس ٹھیک ہے اپنی آپ کی اپنی ہے میں بھی میں ڈس اگری کرتا ہوں لیکن آپ کو چیزوں کا خبر ہے کہ جیسے وہاں سے محمد بن سلمان آپ کے سامنے ہمارے فلائے اوپر سے پاکستان سے اڑکے سلمان تو پھر بہت دور کی بات ہے فغانستان ہمارا نیبر ہے ایران ہمارا نیبر ہے ایون چائنا کے آئیس ٹائم ہمارے ساتھ کھڑا شانہ بچانہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے ٹائم صحیح بات ہے کیونکہ یہ اس کی ساری ذمہ داری ہمارے پاکستان کے اپنے خود کی ہے عوام میں ویرنس اگر آ رہی ہے نا تو جو ہمارے حکمران ہیں نا ان کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ عوام is ultimate power پاکستان میں عوام کے بغیرہ اب ٹھیک ہے پہلے نائنٹیز میں ایٹیز میں چلتا ہوگا کہ آپ نے عوام کو دبا کے چلا لیا اب عوام میں ویرنس آگئی ہے اب عوام برملا آپ کے سامنے آگیا اپنی چوائس لائک اور ڈس لائک اپنا بتا رہی ہے آپ حسے ابھی بھی ایٹیز اور نائنٹیز میں ٹھیک ہے جو عوام کا بھی ڈنڈا مارک اندر کر دیں گے وہی پولیس تو کیسے ہو سکتا اس اس وجہ سے ہماری دنیا میں مزاق اڑتا ہے بڑا دیکھیں جی بڑا مزا آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے مطلب بہت کم ٹائم میں بہت جو ان سے لوگ ہیں اس طرح خاص طور پر یوت کی بات کریں جس طرح انٹرنیشنل افیرز کو جاننے لگیں پاکستان میں تو اوورال اس طرح کے ایشیوز میں بات نہیں ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا ان چیزوں کو کور کرتا ہے مطلب ڈیبیٹ کرتا ہے ڈسکشن کرتا ہے خالی ٹکر لگانا خالی نیوز سلانا وہ بھی اپنی مرضی کی وہ ایک لیدہ میٹر ہے دیکھیں بھائی حیثیت ایک پاکستانی شہری مجھے اسیس کا بہت ہی گل ہے کہ جو ہمارے میڈیا ڈپارمنٹس کے ہیڈ ہیں نا ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کی پرسنل لائکنگ ہوں گی دوستیاں ہوں گی بزنس ہوگا لیکن خدا رہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اب ابھی بھی اپنے انٹرسٹ کو ہی بچائیں آپ ایک میڈیم کھول کے بیٹھے میں سیٹلائٹ چینل کھول کے بیٹھے میں آپ کو دو دو سو ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے عوام میڈیا پر کیا دیکھنا چاہتی ہے آپ پاکستان کا اپنے دکھوں کا مدعوہ چاہے گی عوام ہر صورت میں آپ ایک مائک لے کے آئیں آپ سیٹلائٹ چینل سے ہیں یا نہیں لیکن عوام بولے گی آپ کیا کیونکہ عوام اس ٹائم بلاسٹ ہونے والی ہے ہمارا میڈیا ٹوٹل ون سیڈیڈ ہوگی اپنے انٹرسٹ کے بیچھا رہو عوام کا نہیں سوچ رہے تو کیا ہوگا عوام بیچاری روتی ہے یہ رو رہی ہے ٹھیک ہے لاس میں بس یہ بتا دیں آپ نے مجھے بیچ میں یہ بھی گفتگو کے دوران بولا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے بہت آگے چلے یہ ریالیٹی ہے میں چلیں ایکسپ کرتا ہوں اور ہنڈر پرسنٹ ایکسپ کرتا ہوں لیکن یہ کب ہوا کیسے ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں کٹھے ہی سفر سٹارٹ کیا اور کسی ٹائم میں بتایا جاتا ہے شاید ہماری کرنسی ان سے زیادہ تھی دیکھنے والے بتائیں کس ٹائم میں یہ بتایا جاتا تھا یا کس ٹائم میں پاکستان کی کرنسی انڈیا سے زیادہ تھی آپ یہ دیکھیں کہ سکسٹیز اور سیونٹیز کی جو ایرا تھا نا اس میں پوری دنیا کہتی تھی کہ پاکستان ایشیا ٹائگر بنے جا رہا ہے کیا تھا ہماری ایکانومی ہماری ہر چیز بھوم پہ جا رہی تھی اگر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے تو یہ پاکستان نو ڈاؤٹ پاکستان اس ٹائم بہت آگے ہوتا شاید دنیا کے ٹاپ کی ملکوں میں سے ہوتا تو کس ٹائم میں ہم آئے ڈیفالٹ کی طرف آئے ہم ہم ہمارے اوپر اس ٹائم سے یہ مشکلات آئیں اور کس ٹائم پہ وہ لوگ آگے نکل گئے اگریکلچر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہ کس ٹائم پہ انہیں بھوم ملا دیکھیں سیمپل سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پچھتر سالوں میں ہم لوگ صرف اپنا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو چلایا کن لوگوں نے ٹھیک ہے ٹین چار مارشل آز ہیں اور اس کے بعد پیپلز بارٹیو نواز شریف ہے اب بتائیں ہم لوگ ان تینوں میں سے عوام کسے پہ بھی بات کریں کہ اس کو ٹینڈے بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کس پہ بات کریں پاکستان کو ایلینز نے خراب کر دیا آگے نہیں نہیں وہ تو سازش ہوتی ہے نا وہ تو امریکہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے ہم تو بے قصور ہیں دیکھیں نائنٹیز تک یہ چلتا تھا لیکن اب یہ نہیں چل رہا نا یہی تو مسئلہ ہے عوام پہ زور جبر کیوں بھڑ گیا زیادہ کیونکہ اب وہاں ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن سیمپل سی بات ہے آج ڈالر اور پیٹرول کی پائیسز آپ دیکھیں ایک بیس پچیز آر تنخواہ کمانے والا بندہ دس ہزار روپے قرائے پر اگر رہ رہا ہے اس کا پچیز ہزار روپے بل آگیا ہے میں گارڈ کو جانتا ہوں اس نے مجھے بل دکھائے کہتا ہے میرے بیس ہزار روپے کی میری سیلری ہے بائیس ہزار روپے دس ہزار میرے گھر کے رنٹ ہے میرے تین بچے مجھے پچیز ہزار روپے بل آ گیا اب بتائیں وہ کس طرح سروائیو کرے گا تو اب وہ آ جا کے تنگ آ کے کیا کرے گا اپنے آپ پہ تیل چھڑ کے گاغ لگا لگا اپنے آپ کو اس آگ ریٹ بار رہے ہیں اس آگ لگانے سے بلکل رائی ایک مومنٹ پہلے اگر وہ بندہ کسی پہ بات کرتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے اس کی سمجھ کے مطابق کہ ہمارے ملک کو خراب کرنے والے شاید ہی ہیں شاید ہی ہیں یہ شاید ہی ہیں ان تینہ میں سے کسی پہ بات کر رہا وہ بندہ دوبارہ آپ کو مل جائے ہمیں بتائیں آپ غائب ہو جائے گا مار پڑے گی ڈنڈے پڑیں گے کچھ نہ کچھ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کہ فائنل حل اس کے پاس خود کو آگ لگانے کینے تو جھپ کر جائے سنی بھائی ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیویلومنٹ کی طرف جائیں گے یا پھر یہاں ایسی روڈ پر کھڑے ہوگے بس ہی کہہ دیں گے کہ ہم پیچھے ہیں پیچھے رہ گے پیچھے رہ گے یا کچھ مطلب کبھی کوئی ٹائم یہ بھی آئے گا کہ میں آپ سے یا آپ جیسے کسی بھائی سے کوئی بات کر رہا اور وہ کہے کہ آج پاکستان نے یہ اچھیومنٹ کر لی آج پاکستان کی ایکانومی ایسے بھوم کر گئی بہتری کی طرف چلی گئی کوئی ٹائم آئے گا اس ٹائم جو رائٹ ناو کنڈیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں ہم لوگ کھڑے میں ہیں ٹھیک ہے آلماس ختم ہونے والا ہے اس سال کا جو سارا سینیریو ہمارے سامنے ہے نا ترقی اور باقی ملکوں کو کمپیٹ کر کے ان سے آگے نکلنا ابھی سائیڈ پہ کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ملک ڈیفال سے بجے یہ ملک تباہی سے بجے یہاں پہ لوگ زندہ لاشیں بنتے جا رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو نیپال پا رہے لوگ اپنے اپنے پیشیں کر رہے ہیں ابھی یہ کامیابی والی سٹیپ اپ ذرا آگے ہو گیا آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب تک پھر بھی قریب نظر آتی تھی چیزیں ابھی ریالیٹی پہ آج ہیں آن بورڈ آجیں کہ اس ٹائم ملکی کنڈیشن گیا ہم لوگ ختم ہو چکے ہیں اس ہم اللہ نہ کرے واشی طور پہ اکانومیکلی ہم لوگ بہت نیچے چلے گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم صرف اللہ کی امید کے علاوہ اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ صرف عوام سے سننے کو بھی نہیں تیار ٹھیک ہے میں لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا وہ لوگوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ میری اور آپ کی یعنی ایسے پبلک بات کروں پبلک کی بھی بہت ذمہ داری ہیں لیڈر بھی ہم ہی بناتے ہیں ادارے بھی ہم بناتے ہیں یہاں سے میں کونفیٹ کروں گا آپ کی بات پر ڈیس اگری کروں گا کہ اگر عوام لیڈر بناتی ہوتی تو یہ کنڈیشنز نہ ہوتی لیٹس اے ہم لوگ ایکزیمپل لے لیتے ہیں یہ دین بار پرائیم نیسٹر نواز شریف صاحب کو کس نے بنایا ٹھیک ہے دیکھیں عوام میں ڈبل پرسیپشن ہے آدھی عوام اگری کرے گی کہ شاید یہ عوام سے آئے تھے آدھی عوام یہی کلیم کرے گی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا فیوریزم سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آکے جو کیا وہ ملک کا اچھا کرتے نا آل دو کہ وہ فیوریزم سے آتے یا خود آتے عوام ان کو پھر بھی ایکسپٹ کرتی انہوں نے جو ملک کا حال کیا جس نہج پہ پہنچا دیا عوام نے دیکھ لیا اب آگے آج ہیں ایک نیو تھرڈ پارٹی عمران خان پی ڈی آئی وہ جب آئی کافی لوگ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ سیلیکٹیٹ تھے یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی کوئی پیدا ہوا رہا ہے لیٹس سی جی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیدا ہوا رہا ہے ان کو بھی عوام نہیں لائی ٹھیک ہو گیا فور ڈا ٹائم بینگ وہ جتنی دیر رہے ہیں ملک اوپر گیا یا نیچے گیا عوام یہ دیکھتی ہے ہر چیز بہتر ہوئی ہے ہر چیز بہتر ہوئی ہے کرزہ لینا ملکی اسٹم مجبوری تھی کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں آپ کی انکم اگر دس روپے ہے اور آپ کا خرچہ بیس روپے ہے تب دس روپے میں کیسے گزارہ کریں گے بیس کو میٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کو تو جگار لگائیں گے ہمارے ملک کو کرزہ لینا اس لئے ضروری تھا لیکن عمران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے اب عوام اگر 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 اس بہتری کے سارے ریکارڈز کو سامنے رکھے اگر عمران خان کو یا پی ٹی اے کو دوبارہ چیز کرنا چاہتی ہے تو کیا پرابلم ہے ہمارے حکمرانوں کو سر ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں بڑا اچھا میرا تو دل کر رہا ہے انہیں پراپر ابھی یہ بائیک پہ بیٹھے ہیں اور گزرتے ہوئے بات بھی میں تو چاہ رہا تھا انہیں پراپر چیئر پہ ہم بیٹھ کے ڈی بیٹ ہونی چاہیے دیکھیں پاکستانی اس ٹائم ایسی بھرا ہوا ہے وہ مجبور ہے اپنی بات کرنے کو میں یہ بھی چیز کلیر کر دوں آپ کو جیسے تھوڑا سا نالیج ہے آپ چیزیں جانتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ کیا ہو رہا ہے لیکن عام پاکستانی بھرا وہ صرف یہ کہہ دے گا کہ بھائی مہنگائی سے مر کے بھائی پٹرول مہنگا وہ اس سے دیکھیں عام شہری کو اگر گھر میں روزی روٹی اور اس کے بچوں کا دودھ اور اس کے قرائے بل ہی نہیں پوری ہوں گے تو بیچارہ پہلے اسی پہ بات کرے گا نا دیکھیں انسانیوں جو ہے نا وہ فلو کرتی ہے پرائیٹیز پہ جو انسان ہے ہمیشہ اپنی پرائیٹی کی بات کرے گا میری پرائیٹی جو ہے میں اسی پہ بات کروں گا آپ جاتے ہیں پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے کیوں نہیں کیوں نہیں میری پرائیٹی وہ ہے الحمدلہ کیوں کیونکہ سم ہاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں کم سے کم مجھے بچوں کے دودھ ابھی تو خیرن ویسے انمریڈ ہوں میں لیکن کرائے بیل اور بچوں کے دودھ اور ان کی ڈینشن ہی تو میں نے ملکی بات کرنی ہے نا اب ایک مزدور سات سور پہ دھیاڑی کمانے والا اور اس دن کی دھیاڑی بھی نہیں لگی تو تو سب سے پہلے سوچے گا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں گھر میں تو بات ہے کہ وہ اس کی بات کرے گا کینیڈا اور یہ جو بھارت کے آپس میں کلیشی سیل رہے ہیں ڈیپلومیٹک وے میں کیا آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کیسے ایک ہی سائیڈ پہ جائیں گے انٹرنیشن لیول پہ جو کنٹریز ہیں کس کو سپورٹ کریں گے کیا معاملات حل ہوں گے دونوں لوگ جوں سے پارٹیز ہیں ٹیبل پہ بیٹھیں گی دیکھیں جی ایک اور مرڈر ہو گیا آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا شیط حبر سنی ہوگی آج کی حبر ایک اور مرڈر ہو گیا ڈا میپ یہ دونوں ملک جو ہیں نا یہ کریڈیبل ملک ہیں ٹھیک ہے جائنٹس ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ اگر ان کی کوئی کونفریکشن آپس میں چل بھی رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو ان دی اینڈ سے سوٹ آؤٹ ہی ہونا ہے نہ وہ اس پر بم مارنے لگے نہ وہ اس پر مارنے لگے ہیں جو بیچ کا یہ ہے اس کا مزا لیں پھر اب جو میرا مین مقصد یہ تھا میرا مین مقصد یہ تھا کہ بھئی ایڈ ہونی تو آپس میں جو معاملہ تیہ ہونے لیکن ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں جو سروائیول کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں ہمیں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ مطلب اور دوسر نمبر پہ یہ وہ بھی اس طریقے سے کہ بھائی بھائی کو سائٹ پہ کر دیا کنارے پہ لگا دیا ہمیں یاد ہو جو ایک ایتھینٹک نیوز ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ایسے آپ کو نہیں لگتا ریلیشن ہمارے خراب ہوں گے دیکھیں اگزیجیریشن کسی بھی چیز کیا نا وہ نقصان دیتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز جتنے لیول پہنا اس کو وہیں تک رہنے دیں جب اس کو بڑھائیں گے تو زیر اس کو رنگ بکھ رہیں گے اور کچھ نئے روپ نکلے گا اور ریلیشن خراب ہوں گے ہمارے پکی بات ہے جب آپ دو جائنٹس کی جنگ میں آپ پنگا لیں گے جا کے ایسے دو ملکوں میں تو بات ہے کسی ایک طرف آپ جھکاؤ کریں گے اگر اور دوسری طرف سے کوئی آپ کو پھر اس سے تو ہوں گے پھر ٹھیک ہو گیا لیکن ایسا مجھے اگر پرسنلی بتاؤں نا تو اگر انڈیا نے کوئی زیادتی کی بھی ہے لیٹ سے اور راک انوالمنٹ ہمارے ہاں سے کلبوشہ نہیں پکڑا گیا راک انوالمنٹ ہی نا تو ایسا کچھ کلیم اگر کینیڈا بھی کر رہا ہے ہمارا میڈیا اگر سامہا اسی چیز کو بیک کر رہا ہے تو میرا خیال ہے انڈیا کی یہ فطرت رہی ہے شروع سے اچھا مجھے یہ بتا دیں اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں نیبر کے ساتھ بھارت کے ساتھ تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا کیا ہم جو ان سے ہیں وہ اس جو کرائیسیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی دیکھیں سیمپل جس کنڈیشن میں ہم لوگ ابھی اپنا سروائیول لے کے گھوم رہے ہیں اپنا بچانا مشکل ہوا ہے تو دوست سے وہ ہمارے سے کنارہ کر رہے ہیں سعودیہ کی بات کر لیں اس طرح سے کر لیں جو چھتر سال جن کے ساتھ ہمارے کلیشیز جاتے ہیں وہ کیسے دوست نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ وار آف انٹریسٹ ہے انڈیا کبھی ہمارے ساتھ اگر صحیح ہوگا بھی نا تو اپنے انٹریسٹ کو پہلے سامنے رکھے گا ابھی پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم انڈیا کو کوئی انٹریسٹ نہیں دے سکتے تو ابھی وہ ویسے ہمارا حریف ملکہ تو ابھی اس نے اور زور کر لیا ہے سامنے لوگے ہمارے خلاف اس نے ہتیار اور اٹھا لی ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہمیں چاہیے ایسے پاکستانی ہماری میڈیا کو چاہیے ہمارے اداروں کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی ہم انبعیس رہے ہم جون سے ایک سائیڈ لینے کے پر اگر نیوز چلانی ہیں دونوں سائیڈ کی نیوز چلائیں جس سے یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلیٹی بھی ہماری بڑھے گی اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ریلیشن بھی خرابی کی طرف نہیں جائیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے دل تو کر رہا تھا مزید بات کیجئے لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کام کرنا ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم 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 اسلام آپ کا نام ارفان کیا کرتے ہیں سر آپ سر میں آئی ٹی کا ہوں آئی ٹی کے سوڈنٹ ہیں یا آپ آئی ٹاپٹ جاپ وغیرہ کر رہے ہیں آنی میرا خود کا کام آئی ٹی کا مارکٹنگ کا ٹھیک ہو گیا جیس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں حاصل پہ نیبر کنٹری انڈیا کو لے کیا یا اوورال انڈرنیشن لیول پہ آپ اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا کی جو جتنی گو سپس ہیں یا امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں تو اپن لیکی نہیں جاتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا سوشل میڈیا جو ہے یا یہ خریدہ ہوئی انہوں نے جہاں تک جو لگتا ہے کیونکہ انڈیا میں تو زیادہ آزادی ہے جیسے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ یوٹیو پہ چلا دیں گے چینل پہ بہت مشکل ہے کہ چلے کیونکہ ریالیٹی وہاں وہی بتائی جاتی ہے جو جس کے پیٹ کیا ہونے اترہ ہی بولتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں انڈیا میں ایسا نہیں انڈیا میں یا بیرونے ملک میں وہ اپن لی ٹاک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلے اچھی بات ہے آپ کا آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کوئی انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی مضب اس وجہ سے آپ میں بھی انڈیا میڈیا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں موڈی کو کتنی سپورٹ وہ دے رہے ہیں موڈی اپنے ملک کے لئے کتنا چاہتا ہے آپ کو دیکھ لیں امران غان نواز شبست کیا ہو رہا ہے آپ کے بہت کلیر کٹ پچھر ہے سارے ٹھیک ہے ابھی کینیڈا اور انڈیا کا جو کنفلکٹ ڈپلومیٹی کنفلکٹ چل رہا ہے ایشو چل رہے ہیں وہاں پہ جو کلنگ ہوئی ہے کینیڈا میں اور ادھر سے الزام لگایا گیا کہ بھارت کی ایجنسیز انوال ہیں یہ چیزیں انوال ہیں پاکستان کی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی دنیا نے بھارت کو جون سا بائیکارٹ کر دیا بھارت کو جون سا کارنر کر دیا جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو نیوز چل رہی ہیں وہ کچھ اور چل رہی ہیں کیا کہیں گے ایسے اگر ہم یہ چیزیں دکھائیں گے تو نفرتیں مزید نہیں بڑھیں گی ہماری نہیں پہلی بات تو یہ دیکھیں نا آپ نے بھی سوال کیا کہ جو انہوں نے وہاں مردر کی ہے ٹھیک ہے سکھ کا مردر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو وہ راہ کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ان کے خلاف انڈیا کے خلاف ہاتھ اٹھایا پروٹس کیا لیکن وہ وہ لوگ انڈیا والوں کا یہ سٹانس ہے کہ بھائی اگر لیٹس پوز آپ کے پاس پروو ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کریں تو پھر اگر اب حالی آپ دیکھیں یہ وہ بھی پرائم نیسٹر لیول پہ الزام ملہ پرائم نیسٹر لیول پہ آکے آپ اس لیے سٹیٹمنٹ دے دو کہ بھائی یہ انوالمنٹ ہے یا چیزیں ہیں بغیر ثبوت کے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے ایسا کرنا نہیں دیکھیں کوئی بھی ایجنسی ہے یا کوئی بھی ہے سب پلان کے ساتھ ہوتا ہے ثبوت تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا اتنے بڑے پیمانے پہ آکے ثبوت چھوڑنے لگے تو کیا ہی بات وہ بھی کینیڈا جیسے ملک کے اندر ہے پوسیبل ہی نہیں ہے انہوں نے پورا صفایہ اچھے سے کی ہے اور دوسرا بات اس کو بیک بھی کر رہے ہیں پولٹکلی موٹیو گیرہ سارے بیک کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا جو کہ بنتا بھی آف کورٹ جس نے کروایا ہے وہ یہی بولے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ساری سیچویشن میں مجھے لازمی بتا دیں پاکستان کا کیا رول بنت ہے کہ پاکستان کو انٹرفیر کرنا چاہیے ان چیزوں میں پاکستان کو انوالمنٹ کرنی چاہیے مطلب ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں یا کسی کے خلاف مطلب میڈیا پر اس طریقے سے کمپین کریں سر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ اس نے اپنی ملک کے لیے آواز اٹھائی تو ہم کے دوسرے ملک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کچھ میں نہیں ہمیں پہلے خود کو دیکھنا چاہیے ہمیں اس کو بینیفیڈ بھی نہیں ہمیں بحثوں میں پڑھیں ایسے ہم اپنے ہام کو پہلے گریبان اپنے سیدھا کریں پھر دین سے بینیفیڈ بھی نہیں اور الٹا نقصان ہے دیکھیں ریلیشن خراب ہوں گے نا کل کو دیکھیں وہ گئیں کہ یہ دیکھیں ان کی تو میڈیا ہمارے خلاف بولتی ہے اور یہ چیزیں ساری ہیں ہمیں خموشی زیادہ بہتر نہیں ہے خموشی بھی بہتر آپ یہ آپ دیکھ لیں پھر کشمیر کی سائٹ پہ جو تین مرڈر ہوئے ہیں یا ایک میں کہا تھا آرمی چیف تھا ان کا یا کچھ ہے ان کے ہاں آرمی کے جوان کے دو آفیسر کے اور مسلم سکھ اور ایک تھا تو اس طرح کر کے وہ بھی ہم پہ سٹرائک کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گا یہ بھی نیوز چینلز پہ نہیں ہے آپ کے یوٹیوب چینلز پہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ اس پہ تو ہموں بند کر ہی نہیں سکتے ہماری یہ سیچویشن ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو امن ہو پیس ہو لیکن اگر سٹرائی کیا کچھ اس طرح کرتے ہیں تو ہم ٹیکل کر سکیں گے اکانومی وائز نہیں دیکھیں جواب تو آف کورس دینا بنتا بھی ہو دیں گے بھی اور یہ تو میرا نہیں خیال کہ باکستان نہ دے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر جنگ کی بات کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پروپر جنگ چاہے گا ٹھیک ہے سب اپنا کھا پی رہے ہیں بیٹھیں اس سائیڈ بھی ہو اس سائیڈ بھی ٹھیک ہے تو ہم پبلک تو نہیں جاتی کبھی بھی نہیں چاہے گی ٹھیک ہے نا باقی بورڈر پر جو چلتا رہے وہ ایک کومنسی ہے پھر اس کے بعد سٹرائک کے بعد پھر لٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ٹھیک ہو گیا اچھا لگا جی بات کر کے آئی ٹی کے حوالے ہم کو میرا آن لائن کام سارا تو انڈینز بھی ہیں بریٹیش بھی ہیں اس میں تو وہ ہم سے زیادہ آگے کافی زیادہ آگے لیکن اب اب میں نے جو دیکھا پاکستان میں زیادہ پپلور ہو رہا ہے آن لائن سب زیادہ کام کر رہے ہیں چھوٹا چھوٹا بندہ بھی کوشش کرتا ہے ٹرسٹ ڈویلپ ہو رہا ہے جسے ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں میں آگے سے کھاتا بھی ہوں تو وہ لوگ سیکھتے ہیں پیسے دیکھے سیکھتے بھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں کافی اچھا اگر وہ آکے ہیں انڈیا والے آکے ہیں آئی ٹی میں تو کیا وہ آبادی زیادہ ہونا کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ان کی آبادی زیادہ دیفینیٹلی آئی ٹی کا پھر ریوینیو زیادہ ہوتا ہوگا یا کوئی مطلب وہ ٹیکنیکل ہی آگے ہیں کچھ اور ریزن ہے نہیں نہیں ایک تو وہ ہے کہ وہ شروع سے پر فوکس کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا آبادی بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے زیادہ اور ان پر ارننگ بھی زیادہ کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں وہ بہت دیر سے کر رہے اور اب ہم تھوڑا بہت اس کے قریب قریب آرہے ہیں اس لیول کے نہیں ہیں تو نہیں شید آئیں گے نا اس لیول کے لیکن یہ تھوڑا بہت ہمیں آرہی ہے کہ بھئی یہ بھی فیلڈ ہے یہاں سے بھی ہم پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں ایسے ہی دا کہ یوٹیوبرز آرہے ہیں چینلز کھل رہے ہیں ویب سائٹس پہ کام ہو رہا ہے ارننگ کے سورس نکل رہے ہیں کمپنیز بن رہی ہیں مارکٹنگ کے سورس بن رہے ہیں یا سوشل میڈیا جو ہے سپینڈ ہو رہا تو یہ ساری چیزیں میں بھی وہی بسکلی کام کرتا ہوں تو اس طرح مجھے زیادہ بتا ہے کہ کام ڈیلی سے اس میں مجھے گھر بیٹھے ارننگ ہو رہی ہے ایسا ہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے بہتری کی سٹڈی کیا کرتے ہیں سیکنڈ یئر میں زبردہ تیس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے میڈیا پہ خاص طور پہ مین سٹی میڈیا پہ جو خبر چلائی جاتی ہے خاص طور پہ جو انٹرنیشن لیول کی یا ہمارے نیبر بھارت کے حوالے سے تو آپ اسے کتنا اگری کرتے ہیں کتنے پرسنٹ اگری کرتے ہیں اس میں ہم پورٹی پرسنٹ اگری کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو خبر چلائی جاتی ہے اس پہ ہم تقریباً کچھ دیکھی ہے وہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہاں مالا وہ چینل وغیرہ جب پیجیز ہوتے ہیں ان کی سینٹی سٹی دیکھیں اس میں تقریباً ایٹی فائی فیصد ٹھیک ہو گیا سمجھ لیں کسی میں ہنڈرڈ فیصد بھی ہمیں میڈیا پہ کافی اچھا ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے جی ٹھیک ہے ابھی جو اس اس ٹائم پہ ریلیشن چل رہے ہیں پاکستان کے کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ ہم آئیسولیٹ نہیں ہوتے جا رہے ہٹتے نہیں جا رہے ہٹتے جا رہے ہٹتے جا رہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے جو انسان کی مصروفیات ہے کوئی بھی کوئی بھی لائن ہے کوئی دیکھیں اب جو پہلی بیسیک یہ ہے کہ نشے پہ دنیا لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب یونیورسٹی میں ہے کہیں بھی بھی جائیں اس میں لوگ کافی پیچھے اٹھ جاتے ہیں جو نشہ جوائن کر لیتا ہے رکس لیتا ہے وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے اپنے جنگی بھول جاتا وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی تو ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ کا لیڈر کون ہے ہمارے ملک میں لیڈر کون ہے ٹھیک ہے کاکڑ صاحب پرائم نیسٹر ہے چھے ماہ وہ کاکہ صاحب رہیں گے اس کے بعد وہ پھر کوئی اور آجے گا پھر آپ آجیں گے پھر میں آجوں گا پھر یہ بھائی آجیں گے تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کی اگر بات کریں یا اچھا آپ نہیں بولنا چاہیں گے نہیں دی میں نہیں بولنا چاہوں گا اچھا بہتری کی کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ وہ یعنے والے ٹائم میں کچھ ہے بہتری کی امید پہلی بات ہے جو ابھی آئی جی پنجاب نے لیا اگر نوٹس ڈرگز کے حوالے سے اگر ڈرگز ہمارے ملک میں ختم ہوتا ہے نا تو بہتری ہی بہتری ہے ہر طرف بہتری ہے یہاں پہ آپ بیٹھیں پانچ دس منٹ بیٹھیں باہر کہیں بھی بیٹھیں کوئی بھی بندہ ہے پروفیشنل ہے وہ اگر کسی لائن میں لائن میں لائنے